اگر تیج گتی نہیں ہوتی تو لمبے عرصے سے اٹکے ہوئے دلی کی سترہ سو سے زیادہ اویٹ کولونیاں چالیس لاکھ سے عدید لوگوں کی جندگی جو عدر میں لٹکی ہوئی تھی وہ کام پورا نہیں ہوتا آج انہیں ان کا اپنے گھر کا حق بھی مل گیا مانی عدید جی یہاں پر نورت اس کی بھی چرتہ ہوئی ہے نورت اس کو کتنے درشکوں تک انتجار کرنا پڑا وہاں پر راجنیتی سمیتن بدلنے کا سامردھ ہوں اتنی سٹھکی نہیں ہے اور اس لیے راجنیتی تراجو سے جب نلے ہوتے رہے تو ہمیشہ ہی وہ کشتر اپکشت رہا ہے ہمارے لیے نورت اس بوٹ کے تراجو سے تولنے والا کشتر نہیں ہے بھارت کی ایکتہ اور اکھنڈتہ کے ساتھ دور دراج کشتروں میں بیٹھے ہوئے بھارت کے ناغریکوں کے لیے اور ان کے سامرسکہ بھارت کے وکاف کے لیے اپیوک تو اپیوک ہو شکتی ان کی کام آئے دیش کو آگے بڑھانے پر کام آئے اس سردھا کے ساتھ وہاں کے ایک ایک ناغری کے پرتی اپار وشواف کے ساتھ آگے بڑھنے کا ہمارا پریاست رہا ہے اور اسی کے کارت نورتیس میں گت پانچ ورش جو کبھی ان کو دلی دور لگتی تھی آج دلی ان کے دروازے پر جا کر کے کھڑی ہو گئی نگاتار منتری نورتیس میں دورہ کرتے رہے رات رات مہاں رکھتے رہے چھوٹے چھوٹے علاقے میں جاتے رہے ٹیک ٹو ٹی ٹھ сada پہ گئے لوگوں سے سمبار کیا ملا بیسوان کا بہتانٹ ب� ultraw کیا اور بکآس کے جو fat آوشکتی ہوتی جو ایک سو سدھی سے جوڑی ہوئی ہے چاہ بھیجلی کی بارہ ریل پہنچانے کی بارہ چاہ ہوای اڈے بنانے کی بارہ چاہہ موبائل کنیکٹی وٹی کی بارہ ہوں ان سب چیزوں کو ہم نے کرنے کا پریاس کیا ہے اور وہ بشواس کتنا بڑا پرنام دیتا ہے جو اس سرکار کے کارکان میں دیکھا جا رہا ہے یہاں پر یہ بڑوں کی چرچ آئی اور یہ کہاں گیا یہ کوئی پہلی بار ہوا ہے ہم نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ پہلی بار ہوا ہے ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں پروک تو بہت ہوئے ہیں اور ابھی بھی پروک ہو رہے ہیں لیکن لیکن جو کچھ بھی ہوا راجلیتی تراجوں سے لیکھا جوکھا کر کے کیا گیا جو بھی کیا گیا آدھے ادھورے من سے کیا گیا جو بھی کیا گیا ایک پرکار سے کھانا پورتی کی گئی اور اس کے کارن سمجھوتیں کاغج پہ تو ہو گئے ٹھوٹو بھی چھپ گئی بہوائی بھی ہو گئی بڑے گوروں کے ساتھ آج بھی اس کی چرچہ بھی ہو رہی ہے لیکن کاغج پہ کیے گئے سمجھوتوں سے کتنے سالوں کے بعد بھی بڑوں سمجھا کا سمجھان نہیں ہو چار ہزار سے جاندہ نردوش لوگ موت کے گھاٹ اٹھا رہے گئے انہیک پرکار کی ایکسٹورسن پتہ آسو پرکار کی بیماریا سماج جیون کو جو سنکٹ میں ڈالے ایسی ہوتی چلی گئی اس بات جو سمجھوتا ہوا ہے وہ ایک پرکار سے نورسیس کے لیے بھی اور دیش میں آمس اور انسا میں بسوات کرنے والوں کے لیے ایک سندیس دینے والی گھٹنائیں ہیں یہ ٹھیک ہے کہ ہماری جرہ وہ ایکو سسٹیم نہیں ہے تاکہ ہماری بات بار بار اجاغر ہو پھیلے لیکن ہم محنت کریں گے کوشش کریں گے لیکن اس بار کے سمجھوتے کی ایک وششتہ ہے سبھی ہتھیاری گروپ ایک ساتھ آئے ہیں سارے ہتھیار اور سارے انڈرگاؤن لوگ سرنڈر کیے ہیں اور دوسرا اس سمجھوتے کے ایگریمنٹ میں لکھا ہے کہ اس کے بعد بوڑوں سمجھا سے جڑی ہوئی کوئی بھی مانگ باقی نہیں رہے ہماری گروپ ایک بھیک 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 بھ